شمال 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 عردو میں دینے ہیں آج میں آپ کے لئے نائرس ٹین کلاس عردو کی زیگایٹ سے پڑھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ اسے اچھے سے سمجھنے کیا کیا کوششن امپورنٹ پیپر میں آنے والے ہیں سب سے پہلے یہ سرسید قوم کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا سرسید نے قوم کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اپنی قوم کی ہر بھلائی کی ممکن کوشش کر رہا تاکہ آخر وقت میں اس کے گوڑے کی طرح پستانہ نہ کریں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا زمانہ تو گزر گیا۔ اب تمہار کے بڑھو اور قومتی بھلائی کا کام کا۔ اب اس کے بعد ایک سوال امپورٹنٹ جو پہ برما آتا ہے وہ یہ ہے کہ سرسید کی زبان پر بحث کیجئے کیسے ان کی لہنگویز زبان کا اسٹائل کا۔ اس کا یہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ مسکورہ سبق میں سرسید ہیں جیسے سلوہ زبان کا استعمال کیا وہ بے مثال ہیں۔ سرسید کو تو کہا کرتے تھے کہ تہری اور تقریم اپنی بات ایتی زبان میں کہی جانے چاہیے۔ دل سے نکدر اور دل میں بیٹھے آنے آسان گیا۔ اس مرزون کو پڑھ کر ان کے قول کی سکچائے کا اندازہ ہو گیا۔ برسات کے اندھیری رات کی منظر کشیبہ گزر جانے کے بعد کشتابے کا احساس گیا۔ اپنی بھلائی چاہنے والوں کے ساتھ شروع۔ یہ سب اتنی آسان اور روزانہ کی بولچال کی زبان میں سمجھایا گیا۔ گویا یہ ہمارے ہی سعانی ہوا۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ آسکتا ہے۔ مصنف کا نیکی سے کیا مراد ہے؟ نیک لفظی کی وجہ سے ہے۔ نیکی کا مقصد ہے کہ ایسے کاموں میں خدا کی راہ میں کی جائے۔ یعنی خود کی بھلائی کے کام سٹھ کر انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ ہی کام ان کے بننے کے بعد بھی جائے گیا تھا۔ اور یہ ہی اصل نہیں تھا۔ اب سرسید کے سلوک یعنی ان کا اسٹائل جو اس پر بیعت کرنا چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ ہے سرسید پہلے نسنگارے جنہوں نے اپنی تحریروں کو تکلق و تسنہ سے پاک رکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اردو میں عربی اور پارسی کے الفاظ استعمال سے زبان مردل ہو سکتے تھے۔ انہوں نے شروعی سے بات پکا ہے۔ سرسید کے مضامین فساد تیزیل اخراج کے دری اردو کی ایک نئی عملی نصر کا دیواز شروع ہوا۔ جو عربی، پارسی کے الفاظ اور مشکل پسندی سے بات ہوا۔ سرسید نے اپنی سادگی اور بتقدمی سے کہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا، قوم دی بلائی کے لیے جو پیغام پہنچانے ہو سادہ اور آسان دبان میں بیان کرے گا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے مفید اور کم الفاظ میں بات کرے گی جائے۔ محابرے بغیرہ دیکھ دیئے ہیں۔ سرد بھرنا، ٹھنڈی ٹھنڈی ساس دینے کیا ہے؟ یہ چیز ہیں۔ اب بریمچند کے بارے میں کیا سکتا ہے؟ اس میں جو ہے اید گاہ انہوں نے افسانہ لکھا ہے۔ بریمچند گل کا ہوئے۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتایا تھا ہوں۔ اسے سوال ہی آسکتا ہے کہ آپ نے چمٹا کیوں کری جائے؟ اس کی دادی نے اسے چمٹا لانے ہوگا تھا یا اس کے دوستوں کو بتانا تھا ہوں مضبوط ہے۔ کیونکہ دادی کا روٹی پکاتے وقت ہاتھ جلیا۔ اس کا یہی جواب ہے کہ اس کی دادی کا ہاتھ جل جاتا تھا۔ وہ بچے کی نفس کی عادت ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ ادادی کے لئے چھپتا تھا۔ اید گاہ کے دن اب امینہ کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس کی معاشی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ فراوانی ضروریات پوری کر سکے۔ اب امینہ کو یہ غم ستا رہا تھا کہ اس کے پاس فہیمن کے کپرے سینے کے لئے جو آٹھانے اسے ملے۔ وہ بھی گوارن کو دینے پڑ گئے۔ اسی لئے کیسے اید بنا ہے؟ بھی گئے جی۔ اب اس میں جو امپورڈن کوششن ہے وہ یہ آتا ہے کہ فریم چند کے اندازے بیان جو یہ وہ کہہ سکتا ہے۔ فریم چند کے اندازے بیان دلکش تھا۔ وہ عالی فائد افثانہ نگار تھے۔ انہیں ایک گاؤں کی ذاتی زندگی کا تجربہ تھا۔ فریم چند کی لذبات نگاری بھی ہے خدرت حاصل ہے۔ انہوں نے جو افثان ہے خدرت حاصل ہے۔ وہ اپنے افثانوں میں حقیقی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ انسانی نفسیات کا گہرہ مطالعہ بڑی باری کے سے گیا۔ فریم چند اپنے افثانوں میں سادھا جبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کا جملہ سلجا ہوتا ہے۔ ساری باتیں آپ گلتے ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ فویشن ہے وہ یہ ہے۔ فریم چند کا اصلی نام کیا تھا؟ سوال آتا تھا؟ عدن بدر آتا تھا؟ ٹھیک ہے جی؟ فریم چند کا پہلا افثانہ کیا تھا؟ دنیا کیا علمانہ تھا؟ مرقب کسے کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ جب دو بامانی الفاظ ایک ساتھ ملکے ایک نیا بامانی لفظ بناتے ہیں۔ جیسے درسگاہ، عیدگاہ، درگاہ، چارہ گاہ۔ ٹھیک ہے؟ محمد بھی اسے کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو بے معنیوں محمد جیسے سڑک وڑک روٹی وٹی گندہ بندہ۔ ٹھیک ہے تجبیہ، اسے ایک تجبیہ۔ اسے اسے الفاظ جس کے عملے میں فرق ہو۔ بولنے میں یقصہ اور آواز والے ہیں۔ معنی کے ادبار چالہ ہو۔ متشابہ الفاظ پہر آتے ہیں۔ جیسے علم بے معنی جھنڈا اور علم بے معنی رنگ۔ ٹھیک ہے۔ محابرے وغیرہ ہیں۔ پریم چند کے افثانہ نگاری تو یہ سپنے لوگ آگیا پر پکنا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ پریم چند کے افثانہ نگاری پر بحث کیجئے۔ امپورٹنٹ ہے یہ ہر بار آتا ہے۔ پریم چند کو نوبل اور افثانے پر شخف تھا، شوق تھا۔ اسی ذوق مطالعہ نے افثانہ لکھنے پر مجبور کیا۔ ان کے افثانے اتنے مقبول ہوتے ہوئے، اتنے ہی ہر دل عزیز اردو کی کسی افثانے نگار کے حصہ نہیں ہے۔ پریم چند کے افثانوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان کی حرکت و سپنات کا مطالعہ ہیں۔ جو ہم میں سے نہیں ہیں۔ ان کے افثانے کا موضوع سماجی زندگی ہے۔ اور وہی روز مرہ کی زندگی جسم دو چار ہوتا ان کے افثانے کا دلچسپ ہوا ہے۔ پریم چند کی جو افثانے کے کردار، روشن، آئینے وہ اپنے الفاظ کو ہی نہیں بلکہ واقعات کی شبی، تجوی و فراق کو اپنے خوبی سے کام لیتے ہیں۔ کہ اس کے پورے خیال ہر طرح نمائے ہو جاتا ہے۔ آزمائشوں کی قسوٹی پر ہر کردار اتنا قسا جاتا ہے کہ وہ اصل رنگ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے پریم چند کے افثانے کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر یہ بھی۔ اگلا جو سبق ہے اعتشام سے اس میں کون سا سوال امپورٹنٹ ہے جو آ سکتا آپ کا؟ میں آپ کو بتایا ہوں۔ آپ سن دیجئے گا اسے۔ جیسے یہ سوال آتا ہے کہ بھکتی تحریک کی نمائی خصوصیات ہیں۔ اس کا جواب آپ لکھ دیں گے کہ پٹر بن اور ظاہر دریاؤں کو چھوڑ کر انسانوں سے محبت کرنا۔ اور کیا سوال آسکتا ہے اس میں؟ تہزید کی تعریف یہ سوال آسکتا ہے۔ کسی ملک کے رہنے والے لوگوں کی زندہ ہی گزاننے کے ڈھنگ، اور طریقے شادی بھیا کی رسم و رواج، قومی، مذہبی تہوار منانے کے طریقے، سماج کی تقریبات منانے کے ڈھنگ، اور تعلیم و تربیت کے طریقے، غرص وہ تمام چیزیں جس سے وہ اپنی الگ پہچان مناتے ہیں۔ ان کے ذریعے وہ دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اس ملک کی تیزید کہلاتی ہے۔ اور یہ سوال جو یہ آتا ہے کہ سابقِ الٰہی کے لگا کر پانچ مرکب الباز میں، جیسے ترقی یافتہ، جرخیز یافتہ، تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، تجربہ یافتہ۔ ایک سوال جو یہ آجاتا ہے کہ اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ یہ بتا ہے۔ ایسی صفت جو اسم سے بنای جاتی ہے اسم صفت کہلاتی ہے جیسے آفاق، سام، ایران، ہندوستان، اسمیں۔ آفاقیت، سامیت، ایرانیت، ہندوستانیت، ایرانیت، ہندوستانیت۔ ٹھیک ہے جی؟ اور کیا اس میں پوششن آ سکتا ہے؟ اس میں جو میں نے بڑھا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ چوتھا جو چپٹر ہے اس کے اندر دیتا ہوتا ہے، کنی علال قبور میں، کیا چیز ہے؟ اخبار بھی نہیں ان کا افسان ہے۔ اس میں جو پوششن آ سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ جیسے یہ ہے، تنس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ اس کا جواب لگیں گے، تنس کا اصل مقصد اصلہ ہوتی ہے۔ زیر نرس سبق میں بھی مصنف تنس کے ذریعے افراد اور معاشی خاملوں کو لوگ کی توجہت آئے کہ اس میں کمیوں پر ہوتا ہے۔ کنی علال قبور نے موف تقبار پڑھنے والوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ کہ اس کے بعد جو ہے اور کوئی تو گارڈن مجھے دیکھنے رہا ہے اس سبق میں۔ تو پیپ کر میں آ جائے۔ یہ ہی اس کے اندر جو ہے۔ اب اگلا ہے گوپی چند نارنگ، ان کا ہے۔ پردو ہماری زباد۔ ہی اس کے اندر پڑھیں گے۔ پر سوال سبق جو ہے گوپی چند نارنگ کے بارے میں اور ان کے مسلمکین کے بارے میں تو اس میں جو امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ہم جو یہاں پر کریں گے۔ وہی کیوں کونسے پوشن آپ کے جو ہے۔ امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو پیپر میں بائی جمعہ بھی دیکھ لیے گا۔ یہ پوش نمبر کے آئی جاتے ہیں۔ پوائد ایک کو کہتے ہیں جمعہ ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایسے گلی گلیا، انسان، انسانوں، آنکھ، آنکھوں، 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 نقش، نقش، امنگوں، امید، امیدوں، ولولا، ولولا، سنت، سنتوں، صوفی، صوفیوں، فقیر، فقرہ، جوگی، جوگی۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اور الپاز مانی بھی کچھ آ جاتے ہیں۔ یہ دو الپاز مانی۔ اردو کو شروع میں کس نام سے پکارا گیا تھا؟ یہ ایک نمبر بہا سکتا ہے تو آپ اس کا جواب نجھ دیں گے۔ ہندوی نام سے پکارا گیا تھا، اردو کو سب سے بہر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو سوال ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ اردو رسم الخط میں حروف کی کل تعداد کتنی ہے۔ جو اردو رسم الخط ہے، اس میں جو حروف ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ کل کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے تھرٹی سیون۔ خاکار اور معاقوسی آواز میں کتنی ہے؟ تو اس میں چودہ۔ اردو رسم الخط جو ہے وہ چاہے، وہ ہندوستانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے امپورٹنٹ کوششن تھا۔ اب جہاں پہ اور کیا ہو سکتا ہے امپورٹنٹ کوششن؟ ایک یہ کوششن آجاتا ہے کہ اردو اور ہندی کے درمیان مختلف صدوں پر جو اشتراکیں واضح کریں۔ ہندوستان کی تمام ہند آریائی زبانوں میں اردو ہندی، جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور ان دونوں میں اٹوٹ رشتہ ہے۔ جتنا میلجول اردو ہندی میں شاید ہی کسی دوسری زبانوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے الفاظ، ساری بہت سارے الفاظ جیسے ہیں، جو کعوت اردو ہندی میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ گھر کی مرگی دال برابر ملہ کی جوڑ مرچت تک چھوڑ کی داڑی میں تنکا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوششن ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوں میں۔ پیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جب پیرہ کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب لکھیں گا پیرہ انگریزی کا لفظ ہے، مکمل لفظ پیرہ گراف ہے۔ پیرہ ہم کسی بھی عبارت یا تیریر مضمون کے قصے کو کہتے ہیں۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ پیر شائری میں ان آواز کو کہتے ہیں جن سے مصرے کے وزن کو برابر کیا جاتا ہے۔ رسم القطر سے کیا مراد ہے؟ رسم القطر مرکتر لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے تیریر کیا ہے؟ اردو رسم القطر کا مطلب ہے وہ تیریر ترد جس میں اردو لکھی جاتی ہے۔ قعوت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اپنے سبق کے پانچ پسندیدہ قعوت کو لکھیں۔ قعوت وہ جملہ ہے جو مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ سوال کا اگلا ہے نظیر اکبر آبادی کٹا جو ہے۔ وہ نظیر اکبر آبادی کے بارے میں اس کے بارے میں آدمی نامہ سے ریلیٹڈ پوچھا جا سکتا آپ۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا کیا سکتے ہیں؟ متعزاد دیکھ لیتے ہیں پیلے۔ متعزاد کہتے ہیں اپوزٹ ہے نا؟ یہ بارڈن نہیں ہے۔ اس میں جو سوال آ سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کسے کہتے ہیں نظم کی تعریف آپ کو بتانی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب لی گئیں۔ نظم کا لفظ شاعری کے ایک خاص سن کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اشار کا ایسا مجموع جس میں مرکزی خیال ہو اور تقای خیال کی وجہ سے تسلسل کا احساس پیدا ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نظم میں کوئی موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کے تحت پوری نظم ایک مربوض انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ مصد کے مصدی معنی اور ہم وزن ہوتے ہیں اور ہر تلام کے موضوع ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں ایک ہی ٹوپک پر جو ہے ساری نظم ہوتی ہے۔ اور اسی کے اوپر ہوتی ہے جو ہے پوری نظم ہوتی ہے۔ مخمص سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک سوال آجاتا ہے۔ پانچ مصدوں کے بندوالی نظم کو مخمص کہتے ہیں۔ کیونکہ متضاد یہ سوال آسکتا ہے متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کی زید یعنی الٹے ہوں اسے متضاد کہتے ہیں۔ یعنی اپوزٹ جیسے بادشاہ کا فقیر ہے، عالم و جاہب، ٹھیک ہے؟ زردار و بینوہ، امیر و مفلس۔ متضادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ لفظ جو معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کے بہت پریب ہوں۔ ان کو ہم معنی یا متضادف الفاظ ہے۔ جیسے مفلس و گزہ، خوبصورت و حسین، عالم و دانہ، نظیر اکبر آبادی کے سلوپ، کوئی بیان پر روشنی ڈالی ہے کہ نظیر اکبر آبادی کا جو اسٹائل تھا وہ کیسا تھا؟ تو نظیر اکبر آبادی کا انداز بہت منفرد ہے۔ لے جا بے حد نرم و نازو کے اپنے انداز میں انہوں نے نظم ترنم پیدا کر دیا۔ ترنم جو ہے انہوں نے اس میں پیدا کر رہا ہے۔ ہر شیر کا ایک پیلوئے شاعر نے اپنے طور پر ایک صورت پیش کی ہے۔ جس میں انسان کی حیثیت اور کردار سمجھ میں آتے ہیں۔ ان کی شاعریی ایسی تھی کہ جس میں بہت خود سمجھایا اور سکھایا۔ نظیر اکبر آبادی کا اسلوپ عوام کے لئے اچھا ہے۔ اور ان کے مقام بہت ناظر میں سے۔ ہر بند سبق آموز ہے اور اپنے طور پر ایک خاص صورت کو پیش کر دیا۔ اور انسان کی حیثیت سے ان کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ آپ اس میں لکھئے گا۔ اس کے بعد جو ہے جمیل مزاری کے بارے میں جمیل مزاری جو ہے انہوں نے بھارت ماتا پر جو ہے پوری ایک نظم لکھی ہے۔ اور اس میں جو امپورڈن کوششن ہے تو ہم پڑھیں گے۔ یہ سوال آسکتا ہے بھارت ماتا جو لکھی ہے وہ کس نے لکھی ہے تو آپ لکھ دیں گے جمیل مزاری نے۔ تو اس میں جو سوال ہے جو امپورڈن ہے وہ یہی ہے کہ جمیل مزاری کا اصلی نام کیا تھا۔ اصلی نام جو ان کا سید قاضی ملی تھا۔ اس کے بعد جو ان کا یہ ہے کہ جمیل مزاری کی نظموں کا مجموع کیا ہے فکر جمیل۔ مصنوی کا نام ان کا آب اور سہراب۔ بھارت ماتا شہر میں انداز بیان پر بیز کیجئے۔ شہر کے۔ یہ امپورڈن نہیں ہے زیادہ۔ مرزا غالب کا اگلا یہ زیادہ امپورڈن ہے کہ مرزا غالب کے بارے میں۔ سب ہی جانتے ہیں مرزا غالب کے بارے میں۔ غالب کی ہے غزل ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی یہ غالب کی ہے۔ اس میں جو امپورڈن چیزیں ہیں وہ صرف میں آپ کو کرا رہا ہوں پیپر کے بھی آپ کے۔ تاکہ آپ جو ہے بہت اچھے سے تیاری ہو سکے۔ اور آپ یہ وہ کر سکے پیپر کے بارے میں۔ ایک سوال آتا ہے اضافت کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔ غالب نے اس غزل میں صرف ایک اضافت حال دل کا استعمال دیا۔ اضافت کے دریئے دو مختلف کیفیتوں کا امتزاز سے ایک نئی کیفیت کی جاتا ہے۔ کافیہ اور ردیب کی تعریف لیگے اور مثال دیجئے۔ کافیہ کی سے کہتے ہیں کافیہ ہم آنگ اور ہم آواز الفاس ہو گئے۔ جو ہر شعر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلع کا کافیہ اگر بر اور نظر ہے تو باقیہ اشار میں پھر، پر، کر، قبر، مگر وغیرہ ہو گا۔ مطلب آخر کی آواز بدلتی لیتی ہے لیکن آخر میں راہ ضرور آ رہا ہے۔ تو یہ کافیہ ہے۔ مطلع کے علاوہ باقیہ تمام اشار کے دوسرے ملے میں کافیہ ہے۔ ردیب لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جو مطلع کے آخر میں استعمال ہوتا ہے جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو بعض غزلوں میں ردیف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے جو سوال آسکتا ہے وہ یہ مطلع اور مختے کی تعریف لکھیں۔ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہم رہے ہیں۔ غزل کا آخر شعر مختہ کلاتا ہے جس میں اپنا شاعر اپنا تخلج بیان کرتا ہے۔ یعنی وہ نام جس نام سے وہ مشہور ہو جائے۔ اب سوال ہے کہ ایک نمبر میں آئے گا کہ غزل کی ابتداء کہا ہوئی؟ تو آپ جواب لکھیں گے ایران میں۔ غزل کی تعریف آئے گی غزل کی تعریف لکھنی ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتے گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اصل میں غزل کو ایک شاعری کہی جاتی ہے۔ اس میں عشق و محبت اور اس میں گزرے ہوئے لمحات میں جو پریشانی ہوتی ہیں جو لطفاتہ اس کو غزل کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں غزل میں ہر موضوع کو بیان کرنے کی استعداد ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگلا سوال۔ اردو غزل کی ارتقہ کے بارے میں آ سکتا ہے۔ تو اردو غزل کی ارتقہ بتائیں کیسے ہوئے۔ غزل کی تاریخ میں اردو اتنی ہی پرانی جتنی ہی خود پرانی اردو زبان ہے۔ اس کی ابتداء عربی قصیدی سے ہوئی۔ لیکن تاریخ کے حوالوں کے مطابق ہندوستان میں اردو شاعری کی ابتداء باروی صدی اسمی میں ہوئی۔ کہیں ترقی جس دور میں ہوئی وہ جنوبی ہندکین کی سولوی صدی کا آخر اور سکوی صدی کا زیادہ زمانہ تھا۔ اس میں عادل شاہی، شاہی خاندانوں نے غزل کی بہت سرپرستی کی بجائے ہے۔ قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب اس دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ چونکہ ان کے دیوان سب سے پہلے شاعر تھا۔ اب ایک اور امپورٹنٹ کوئشن ہے۔ غالب کی شاعری خصوصی ہے۔ بہت آتی ہے ہر بات۔ سناروں میں غالب کی شاعری ایک ممتاز شاعریں پہلا پوائیں۔ ان کی شاعری کے امخصوصیات یہ ہے کہ تہہ داری غالب کے کلام میں ایک بڑی خصوصیات ہیں۔ یعنی نظر میں شاعر کے ایک مفہون سمجھ میں آتا ہے۔ غور کیجئے ان کی تہہ سے دوسرے معنی نکل دیں۔ غالب کے کلام میں تقیل کی بلندی پرواز بہت زیادہ ہے۔ یعنی نئے نئے خیالات کریئٹیو ہیں۔ شوقی ذرافت ان کے کلام کی دوسری خصوصیات ہیں۔ شوقی ذرافت مطلب ہسی مزاگ بھی کرتے ہیں۔ وہ فطرتاً حسموں کی انسان تھے۔ ان کا انداز ہے بہت زرافت آنا تھا۔ یعنی خوش مزاج تھے۔ اپنی دلچہیز بات ہوتے دوسرے کو خوش رکھنا خوبی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ غالب کے کلام میں غور و فطر کا انداز بھی پائے جاتا ہے۔ پڑتے ہوئے کئی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ یہ آپ غالب کے شاعری کی خصوصیات ہیں اس میں لکھ دیں گے۔ اور یہ خصوصیات میں نے آپ کو بتاتا ہے۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں اس میں سے بھی آ جاتا ہے۔ ان کا یہ تمناہوں میں اُل جا ہے گیا۔ ان کی لوگوں نے دے کے پہلا آیا گیا۔ یہ ان کی غزل ہے۔ نام یاد رکھنے آپ کو کہ بھئی کس کی غزل ہے کیا ہے۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں۔ تو ان کی جو آ سکتا ہے کہ جو سوال آتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی کی اہم خصوصیات کے بارے میں آ سکتا ہے۔ زیادہ شاعروں کی خصوصیات ایک جیسی ہوتا ہے۔ یہ بہت ان کا نام بدلنا ہوتا ہے۔ کہ ان کی غزل میں نمائی خوبیہ ہیں۔ آسان الفاظ ہیں۔ دار ایک دل پہ اثر کرتے ہیں۔ ساری باتیں سب شاعر میں آپ سیم جیسی لکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد جو اس میں سوال آ سکتا وہ ہے کہ غزل کی ردیف کیا ہے۔ غزل کی ردیف اس میں کیا خوب ہے۔ ردیف اسے کہتے ہیں جو غزل یا قصیدے وغیرہ کے آخیر میں خافی کے پیچھے برابر آتا ہے اس کو ردیف کرتا ہے۔ غزل مسلسل کی تعریف آ سکتی ہے۔ عام طور پر غزل کے ہر شعر میں الگ مضبون بیان کیا جاتا ہے۔ اور اشار میں بامی رفت نہیں ہوتا۔ لیکن غزل میں مربوط مضامین بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر شعر چاہے تو پوری غزل میں ایک ہی بات کو پیلا کرتا ہے۔ ایسی غزل کو غزل مسلسل کیتے ہیں۔ یعنی وہ غزل جس میں مربوط مضبون کو بیان کے جائے گیا۔ یا پوری غزل ایک ہی موضوع پر بیان کی جائے گھزل مسلسل۔ مطلب جیسے نظم میں ہوتا ہے ایک ہی ٹاپک پر پوری نظم ہوتی ہے۔ جیسے غزل مسلسل اس غزل کو کہتے ہیں اس میں پوری غزل ایک ہی ٹاپک پر بیان کرتے ہیں۔ سند تضاد کی تعریف لکھے ایسے الفاظ جو باہم متضاد و اپوزیٹ یعنی معنی کے ادوار سے ایک دوسری کی زیدھوں ان کا استعمال کو شاعری میں تضاد کہتے ہیں جیسے زمین و آسمان حسن مقتہ کسے کہتے ہیں حوال آسکتا ہے شعر میں حسن مطلع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر تخلص کو اس طرح نباتا ہے کہ دوسرے الفاظ اسے مطابقت رکھتے ہیں حسن تعلیل کسے کہتے ہیں جس کسی چیز یا کسی کام کی کوئی عزی رجعہ بتانا اس کی وجہ نہ اس نے تحتیل گیا مبالغہ کی تعریف کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا بھی بھی سنت ہے جسے مبالغہ کے پہ معاملہ بندی کی سے کہتے ہیں جس میں شاعر عشق اور معاشق کے بھی جو باتیں اور واقعات ہوتی ہیں اس کا عاشق ہے بیان کو معاملہ بندی ٹھیک ہے جی اب اگلا پہنشتہ انتر کی کہانی ٹھیک ہے اکل کا دشمن یہ اس کہانی کا نام ہے جس میں تین دوست ہوتے ہیں وہ شاعر کی کہانی ٹھیک ہے تو اس میں جو سوال ایمپورٹنٹ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہانی کا انداز ہے بیان میں بیس کیلئے کہانی کا انداز ہے بیان میں بیس کیلئے زمیر آزر تُو تم تمہارا زمیر غائب وہ ان کے زمیر متقلم بات کرنے والا زمیر آزر جو سامنے ہو اور زمیر غائب جو ابھی ہو نہیں اس کے بارے میں کرشن چند کے بارے میں آ سکتا ہے اس کی پورے چاند کی رات ان کا جو ہے افسانہ ہے اس کے بارے میں جو آ سکتا ہے بے پر میں وہ کوشن میں آپ کو جوے بتا رہا ہوں جاوکے اسی کوشن کے آگوڑنگ اگر آپ تیاری کر لینا ہے تو انشاءاللہ اچھے رمبرات آپ کو مل جائیں یہ سوال اس میں آتا ہے اکثر کے کرشن چند کے کسی پاچ افسانوں کے نام لے ان کے جو پاچ افسان ہیں وہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے انداتا تین گنڈے اجنتا سے آگے ہم بیش ٹھیک ہے اب یہ آدھا کرشن چند کا افسانہ پورے چاند کی رات کس طرح کا افسانہ ہے ایک رومانوی انداز کا افسانہ ہے جس میں خوبصورت کہانی کدھری محبت کا فلسفہ بیان افسانے کے دو اہم کردار کونے میں اور وہ کرشن چند کے سلو بیان پر بحث کتے ہیں اس لوب جو ہے ان کا انہوں نے بڑی تاراد میں نویل افسانے دیوراں میں ریپورٹ آج بغیرہ لکھے اس کے بعد ہے سوال ہے آبی دوسرین اس میں ایک سوال لکھا ہے انہیں دوسرین اس میں عورتوں کے اوپر ہی ان کا مین ٹاپک رہا ہے اور کوئی اوپر نہیں لکھا ہے تو ان کے جو اس کے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے یہ آسکتا ہے یہ بھئی سوال ہے آبی دوسرین کون تھی ماروخ تنقیدنگار تابزن آلی کی نوازی تھی مشہور کتاب کونسی یادگار آلی ٹھیک ہے اندازِ گفتگو کیسا تھا ان کا بہت اچھا تھا نرم تھا آسان تھا مضبون کی تعریف آسکتی ہے مضبون کسے کہتے ہیں تو آپ اس میں لکھ دیں گے بھئی مضبون انگریجی میں اس سے کہتے ہیں جس سے اردو میں شروعات سرسید میں تیریک سے گئے سرسید احمد پاک اردو پہلا مضبون نگار بھی کہا جاتا ہے مضبون نگار مضبون کے کئی عجزہ میں تقسیم کرتا ہے سب سے پہلے وہ مضبون کے لئے عنوان کو منتقب کرتا ہے اور اسی عنوان کے تحت ایک موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے زیل میں عنوان پر قائم کیے گئے ہیں یہاں پر مضبون نگار جو اپنے موضوع کی وضاحت کے لئے دلیلیں فرام کرتا ہے سوالات قائم کرتا ہے اور جو ان جس سوالات دیتا ہے اسی طرح ایک طرح خاتنے والے حصے میں وہ اپنے مطالعے کو حاصل کرتا ہے اور مضبون میں جو بھی چیزوں ہوتیوں سے بیان کرتا ہے زیر نظر مضبون میں سوالی مضبون ہے یہ تو خیر بات نہیں لکھنے آپ کو بس مضبون کی تاریفنا یہ لکھ جائے اگلا جو ہے وہ پیروہ پروفیسر رتیغ اللہ کے بارے میں انہوں نے سنس قبیل راست کے جو دوہیں ان کے بارے میں لکھا اس میں جو امپورٹنٹ کوشن ہے دوہیں دوہیں سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے وہ کیا آ سکتا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا پیپر نہ اسی کے ریگارڈن آیا گا پہلا سوال جو آ سکتا وہ یہ ہے کہ تجویر کی تاریف لے اور قبیل کے اس کسی ایک دوہے سے مثال دی جائے جب کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے مثال دی جاتی اسے تجویر کے ساتھ جیسا کہ قبیل نے دیا ہے جو گھت پریمنا سنیچر سے سوگڑ جان مان جیسے خال لوہار کی سانس لیت بن پران مطلب کسی چیز کو کسی چیز جیسے میں نے کہا وہ تو شیر جیسا ہے یعنی شیر سے تجویر دے جی اسے اسے کہتے ہیں تجویر اس کے بعد یہ سوال آجاتا ہے قبیل کے کسی ایک دوہے کو لکھیں اور اس پر اظہار ہے خیال کیجئے تو قبیل کا جو دوہ ہے وہ آپ اپنے پاس سے لکھ دیں گے کوئی سا بھی بنا یہ لکھ دیں کبیل کرم نہ کیجئے کال گہے گرکیس نہ جانوں کہاں مارے تھے کہ گھر کے پردیس یعنی زندگی جو ہے پتہ نہیں انسان کو کہاں مارتی کیونکہ انسان لوٹ کر واپس خدا کے پاس جانا موت بالوں کو پکڑے پڑی وہ گھر کے اندر یا پردیس میں کہاں اور کب ماردے کسی کو نہیں بگا اس کے بعد جو ہے اور ایک آت کوششہ نہیں اس میں اس سبب میں اگلا ہے مرزا غالب پھر سے مرزا غالب کے افخط کے بارے میں آ سکتا ہے کہ بھئی مرزا غالب کیوں خطوط تو ان میں کہ آ سکتا وہ بتایا تو آس جو سب سے امبارڈن ہے وہ یہ ہے مرزا غالب نے یہ کیوں کہاں اس نے مراشدے کو مقالمہ بنا دی یہ والا سب سے پہلے اردو میں خطوط کمی لکھے جاتے اور جو لکھے جاتے تو ان میں تکلیب بناوٹ بہت زیادہ بڑے بڑے علقاب و عذاب اور بلاوجہ جو ہے عربی فارتی کے مشکل الفاظ کا استعمال کر کے اپنی زبان دانی کا مزاہرہ کہا غالب نے بہت ہی آسان زبان میں خبر لگے بڑے علقاب و عذاب کی جنگہ بے تکلیب انداز اختیار گیا بکتو گالیا وہ بھائی جان میری جان میاں وغیرہ سے خداد کیا انہوں نے اپنے خطوط میں بات چیت کا انداز اتنا اس لئے غالب نے کہا کہ میں نے مراسلے کو مقال منا دیا یہ امپورننٹ کوششن تھا کیونکہ میں آپ کو بتایا اور بھائی اس میں امپورنٹ محمد مجید انہوں نے آزمائی دکھا ہے اور آزمائی دراما دراما ہے ان کا ٹھیک ہے دراما کے بارے میں آسکتا آپ سے سلمہ کا گردار ہے اس میں اس میں جو امپورنٹ ہے وہ بتا رہا یہ سوال آسکتا ہے کہ دراما آزمائش ایک ایک میں آپ کو کون سا گردار سب سے زیادہ پسند آ ایک 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 میں سب سے پسند لیدہ کردار رام سائے گا جو ہندوستانی پورٹ کا سب لیدہ اس کے بعد سلما کی کردار کی کون سی سلما کی کردار میں کون سی ہو بھی سلما ایک جام کاشمیری امتیاز علی تاش کرشن چل سادت حسن منتو تو بیسر محمد مجیز سوال امپورنٹ کا اب اگلا میر تقی میر کے بارے میں کون تھے اور کیا تھے اس میں سوال آسکتا انہوں نے اپنی ایک غذر لکھی اپنی اوبار کسی ہے اس کے بعد اس میں سوال آسکتے ہیں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا میر کا انداز یہاں پہ سکتا ہے پانچ لائنے میں یہاں پہ میر کا انداز بہت منفرد ہے منفرد مطلب سب سے الگ ان کی غذل اپنی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں دوسرا پوائنٹ یہ میر نے غذل میں سادہ لفظوں کا استعمال گیا جس سے اسے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو گیا ان کے کلاب میں پوری طرح سوال مکمل خود رکھ رکھ بہت اچھے سے بیان کر اس کے بعد سوال ہے یہ آسکتا ہے میر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی میر کی پیدائش 1773 میں شبال اندوستان کے شہر آگرم ہے میر کے سلوپ پر روشن ڈال امپورٹن خوشان ہے اور میر تقی میر ردو شاعری کے نام رستی ان کی شاعری کا اصل جو اور ان کی غزل میں نکھرا نظر آتا ان کی شاعری کا ایک بڑا کمال یہ کہ انہوں نے بول چال کی زبان کو ایسے سلیقے سے استعمال کیا شاعری کی زبان بن گئی اپنی شاعری میں نرم اور شاعر شوز و گداز اور درد کے تصویر ہے جو زبان سے نکلتا دل پر اثر کرتا ساری بات آپ لکھ رہی ہیں اور یہ بات بھی شاعر لکھ جانے کا نہیں شاعر سکن کا میر سکن کا میر ارگز تاہش جہاں میں میرا دیوار دیوار اس کے بعد دکٹر محمد اقبال کے بارے میں آسکتے آپ کا دکٹر محمد اقبال دنیا جانتے ان کے عرضو ہیں انہوں نے نظم مکھتے اس کے بارے میں جو سوالات آسکتے ہوں بتائیں آپ شاعر کی عرضو کو مختصر لگے شاعر ہے کسی جگہ جانا رہنا چاہتا جہا کوئی دکھ درد رنج و بلکہ سکون آرام اتمنان شاعر ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں پہ شور شراب نہ ہو افرہ تفری نہ ہو بلکہ خاموش ہو ایک سکون ہو پترت کے جو حسین وادیوں میں تنہ رہے گا شاعر کی عرضو ی کو رات کے پیشلے پیر خدا کو یاد کر اور سوئے ہوئے انسانوں کو بیدائی اس کے بعد جو سوال ہے یہ ہے کہ اقبال کی پیدائش کبور کہاں اقبال کی پیدائش اٹھار ستر کو سیال کوٹ ہوئی بانگی درہ بال جبرائیل اور ضرب قلی سوال آسکتا ہے کہ محمد اقبال کی وفات کبور ان کے وفات جو انیس چوار تیس ہوئی مرکب لفظ کسے کہتے ہیں مثال کے ساتھ جواب دیں جب دو یا معنی دو بامانی لفظ ایک جگہ آئیں گے تو اسے مرکب لفظ کہتے ہیں جیسے تاج اور محل تاج محل سنت تضاد ایمپورٹن ہے کسی ایک شیئر میں متعزاد کے استعمال کو تضاد تضاد کرتے ہیں جیسے دیر و حرم دو متعزاد دیگے جی اس کے بعد اگلا حالی کے بارے میں آسکتا حالی کے بارے حالی جو ہے ان کے نانا بھی ہیں سال آگ جستر ان کے تو ان کی جو غزل وہ یہ ہیں جو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب ٹھیڑتی ہے دیکھیں جا کے نظر اس میں جو امپورٹن ہے وہ یہ ہی ہیں کہ سوال یہ آسکتا ہے کہ اردو تنقید کی پہلی کتاب اسے تسلیم جا جاتا ہے حالی کی کتاب مقدس شیرو شاہری اردو تنقید کی پہلا نقش مانا جاتا حالی مسدس کا کیا نام مدد جزر اسلام حالی کی دو مشہور کتاب کون سی حیات جاوید اور یادوار غالی اردو تنقید کا بانی کسی کہا جاتا الطا حسین حالی حالی کے اسلوم میں سادگی کے علاوہ کیا ہے گہرائی ہے حالی کا انداز بیعہ بھی آسکتا ہے حالی کا انداز بیعہ بہت منفرد ہے وہ نظم و نصر میں سادگی کے خائل ہیں بڑے اخلوص اور سادگی سے کہتے ہیں ضرور سے اضافت اور بھاری برکم الفاظ کا استعمال نہیں کرتے وہ اپنی غلزروں میں آسان اور زبان زدہ محور کا اس مگر بڑے ہی فلسفیان انداز سے کہتے ہیں نئی ترکیب نئی استیار نئے مرقبات کا استعمال ان کے خلق میں خاز کی پیدا کرتے ہیں اب اس کے بعد سائر لگی آنوی کے بارے میں تو اس میں سائر لگی آنوی کی ہے انہوں نے خون اپنا ہوں کے پر آیا نسل آدم کا خون آخر یہ نظم لکھ ہے اور انہوں نے کہا کہ خون نہیں بہنا چاہیے کسی کا بہا ہے انسان ہو گئی ہوتا ہے اس میں امپورٹنٹ سوال آتا ہے وہ یہ ایک سوال آتا ہے حل اور حل کا فرق واضح کی حل اور حل کا فرق کرنا اور یہ جو ہے سے چھوٹے گول والے آس سے اس کے معنی کھیت جوتنے کا آگا ہے اب اختتامی سوال میں متضاد لکھنے شریف کا متضاد رزیل جنگ کا امن اختتامی سوال میں دنیا میں امن کی کیا ضرورت ہے ازار دنیا میں امن کی ضرورت اس لئے کیون امن میں انسانیت بستی آمن ہی زندگی کا روشن خیال جنگ کے نقصان آت ہے بلکہ حقیقت تو یہ جنگ کے نقصان آت ہی نقصان آت ہے جنگ سے انسانیت پامال ہوتی ہے انسان کا خون بیتا ہے زمین کی ذرخی سی شاد آبی پامال ہوتی یہ ساری بات آپ اس میں سائر ہے سائر کے کسی ایک مقبول مجوئے کا نام لکھ ہے سنت ازاد کسے کہتے ہیں متعزاد معنو والے الفاظ کو ایک ہی شیئر میں استعمال کے جانا سے سنت ازاد جیسے آگے پیچھے فتح ہار مشرق مغرب زندگی موت اب اس حوال ہے کہ شاہر لدیانوی کے نظم شریف انسانوں کا موضوع کیا ہے آنوں کا موضوع امن کے موضوع پر لکھی گئی ہے خوبصورت نظم ہے نظم کسے کہتے ہیں نظم کا لفظ شاعری کا ایک خاص سنف کے لئے استعمال ہوتا اس کا مطلب ہے اشار کی ایک ایک مرکز خیال ہو یعنی کسی ایک ٹوپک پیو اور ارتقائی خیال کے ویرے تسلسل کا احساس پیدا آزاد نظم کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نہ تو کافی کی پابندی اور نہ بہر کی اس کے مصرے چھوٹے بڑے آزاد نظم پیلاتی لیکن اس کی نظم میں وزن ضروری ہے انہوں نے بھی غزل لکھی ہے آج بھی طافلہ اچھ پیرا ہے جو کہ تھا وہی میل اور دہی سنگ نشان ہے جو کہ تھا ان کی جو وہ ہے امپورٹنٹ پیشن پہلا تو سوال یہ کہ تمثیل کیا ہے تمثیل بے جان کو جاندار اور بے زبان کو بازبان بہر شخصی یعنی جو انسان نے ان کو انسان بنانے کا مال ہے مطلب زمین کو گلوا دیا کتاب کو گلوا دیا یہ ساری چیزیں کہلاتی اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حسن کا فلسفہ بیان کی حسن کا فلسفہ بھی حجیب حسن خوبصورتی کا دوسرا نام ہے حسن خیر و صداقت کا مجھو ہے حسن کا اگر کوئی باشور دیکھنے والا ہو تو حسن میں چار چان لگ جاؤ ٹھیک حسن صریف نظر حسن کا پہچان کرے تو حسن کہیں گے کہ پہت جاتا اگر کوئی سطح ہی آدمی ہو تو پھر کیا جانے کہ حسن کیا ہوتا اس کے بعد فراق اور اکوری کی روایوں کے مجموع ارام کیا روپ ہیں ٹھیک اب آبس میں آتا ہے اس غ یہ نہیں ہے سوال استیارہ کسے کہتے ہیں لفظ کی حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا استیارہ کہ لائے اب چک بست ان کے بارے میں بھی ان کی کشمیر پہ انہوں نے لکھی ہے تو ان کے بارے میں بتا ہوں آپ کو جو کہ امپورٹنٹ عالم اور عالم کے کیا معنی عالم کے معنی ہے پڑھا لکھا اور عالم کے معنی ہے دنیا کے نسیم شہری کس کو کہتے ہیں نسیم شہری تھنڈی ہوا کو کہتے ہیں چک بست کے انداز بیان کیسا ہے وہ ہی بات دکھ دیں گے دوسروں کو نہیں کون ڈوبائی کے بارے میں ترانہ وطن لکھا دیوتاؤ کی ریشو کی سرزمین ان کے بارے میں سوال آ سکتے ہیں اپنے وطن کے بارے میں چند جملے اپنا وطن ہندوستان ہے شان ملک ہے یہاں کی مٹی ایک ذرہ خوبصورت ہے یہاں کی مٹی ذرہ میں سورج جیسی چمک ہے یہ ساری بات آپ اس میں لکھ دیں گے شاید نے کشمیر کو جنت چوب ہے کشمیر کو قدرت میں بے پناہ حسن بخش ہے چاکہ چپے چپے میں خوبصورتی برقرار ہے حسن تعلیل کی سے یہ تعلیل کلام میں کسی کام یا کسی چیز کو کوئی ایسی وجہ بتانا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ اس نے تعدیق گرات کوئن ڈوبائی کے کسی دو شہری مجموع کے نام لکھنے بساطر زیست اور سوز وطن اب اس کے بعد شہر ایار کے بارے میں ان کی بھی غزل زندگی جیسی توقع تھی کچھ کم ہے ٹھیک ہے ان کی جو ہے اس کے بارے میں لکھیں گے یہ سوال آسکتا ہے کہ شہری یار کے کسی ایک شہری مجموع کا نام لکھو تو ان کا شہری مجموع ہے خواب کا دربن ان کا شہری مجموع ہے امید اور توقع کا فرق سمجھا امید کا لفظ اردو کا اس کا مطلب ہے کسی چیز کی آس معنی توقع ہے اور اس کے اندر دوسرا کا معنی توقع ہے لیکن امید محابرے میں استعمال ہو سکتا جیسے امید ہو نہ یا امید سے ہو نہ نہیں لکھ سکتا یہ فرق ہے امید اور توقع میں ہے اسی لئے محابرے میں توقع نہ لکھ کر امید لکھ سکتا اس میں چوبیس میں میر حسن کے بارے میں مصنوی چاندنی رات کا منظر اس کا ایک حسن چھوڑا سا اس میں سوال آتے ہیں کہ سنت مرات النظیر اور حسن بالیل کی تعریف لکھیں اور مثال سنت مرات النظیر جو ہے وہ کلام جس میں ایک مصرے میں کوئی لفظ لا کر دوسرے اشار میں اس لفظ کی مناظبت سے کچھ دیگر الفاظ لائے جائیں اسے سنت کو مرات النظیر کہتے مثلا وہ سنسان جنگل نور خمر اور راق سا ہر طرف دش تو در سنسان جنگل میں نور و خمر دو لفظ اس طرح سے استعمال گیا اس نے تعلیل گیا وہ کلام جس میں کسی فطری بات کو بیان گیا مگر شاہر اس کا کوئی ایسی وجہ بتائے جو درست اس کی وجہ نہ ہو اس نے اس سنت کو اس نے تعلیل گیا مثلا جب جس رات کے وقت جیسے رات کا وقت ہوا ہوا کا چلنا ایک خاص انداز سے چلنا ایک فطری بات ہے لیکن شاعر ہوا کے رک رک کے چلنے کی وجہ نجم نسا کی بین کی دھن کا جادو بتاتا ہے مثلا درخت وں میر انیس کے بارے میں مصدس انہوں نے لکھا ہے میر انیس کے بارے مرسی خانی امام حسین پہ انہوں نے لکھی ہے حضرت محمد صلی اللہ سلام کے نواز پہ تو اس میں ہم کس طرح کریں گے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ مرسی کی تعریف بتائیں کیا ہوتی مرسی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے شہید ہو رہی مرسی کے اظہار درکی بھی چہرہ سرافہ رقصت رجز جنگ شہادت میر انیس کے انداز بیان پہ افسرہ کیجئے امیر انیس کا انداز بہا اہم فہم ارمشرا کا مقالمہ بن گیا ہر ان کا ارمشرا مقالمہ بن گیا مقالمہ عام طور پہ بات چیت کو کہتے ہیں لیکن بات چیت میں رد عمل نہیں ہوتا جب مقالمے میں عمل اور رد عمل کی تقرار ہوتی جہا پہ امام حسین کی جنگ کس سے تھی اور کہا تھی امام حسین کی جنگ عزیز سے تھی اور یہ جنگ عراق کے میں کربلا کے میدان امام حسین کو شیمر علائن نے شہید کیا اس مرسیہ میں سنت درداد کی مثال لکھنی ہے دن راک ہات پیر یزید کو دین کا دشمن کیوں کہ آجاتا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ کے نواز عزد 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 جنگ کی اور انہیں ان کے اہل و عیال کو بہت رہمی بے رہمی اور بے جددی سے قتل چیخہ شبیس وائز میں مضبون نویسی مضبون نویسی کے بارے میں آسکتا ہے کہ مضبون کتنی طرح کہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لکھیں گے مضبون کی اقصام جو ہے کتنی طرح تین طرح کہ مضبون ہوتے ہیں بیانیاں تقلی تحصول بیانیاں مضبون وہ ہوتے ہیں جس میں آسان ہوتے ہیں جس میں واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتا ہے اور تقیل مضبون وہ ہوتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تاثراتی وہ ہوتے ہیں جس میں کسی ذاتی تاثر کو پیش کیا جاتا ہے جو ان کے اپنی رائے ہوتی مضبون کے اجزائے ترکی بھی پیپر میں آسکتے ہیں مضبون کے اجزائے کون کون سے آغاز مضبون ہے ناف سخت مضبون کی قسم ہے یہ مضبون کی مگر تین قسم بیان اور تخلیقی اور تاثراتی ستہ ایس درخاص نویسی کے بارے میں درخاص نویسی آپ کو بتانی ہے درخاص نویسی کسے کہتے ہیں درخاص نویسی کی بھی کئی قسمیں ہیں درخاص نویسی کی عام طور پر دو قسمیں پائی جاتی ہیں انفرادی درخاص اور استعمائی انفرادی درخاص کے بارے میں آ سکتا ہے کہ یہ درخاص ہے جو کسی ذاتی کام کے لیے ایک شخص کی طرف سے دی جاتی ہے اس کی چار قسمیں اصول ملازمت کے لیے لکھ جا سکتی ہے انفرادی انفرادی مطلب انڈیویجوال چھٹیوں کے لکھ سکتے ہیں آپ اپنے سکول کو ترقی اعتبادلے کے لکھ سکتے ہیں بنیادی سہولت کے لکھ سکتے ہیں اور اجتماعی درخاص تو ہوتی جو پورے اہل علاقے کی طرف سے فلائی کام کے لیے محلہ گاؤں یا اداروں کے مہمبران دیلی طلبہ یا یونین کے مہمبروں کے دستخط ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں بجلی کے لیے ٹیلی لائن کے لیے ٹھیک ہے سڑک بنانے کے لیے ڈاک خانے بنوانے کے لیے اسپتال بنوانے کے لیے نہر بنوانے کے لیے دریا بنانے کے لیے راشن ڈیپو کھولنے کے لیے بلوک ڈیویلپمنٹ افسر کے تبادلے کے لیے ہوسٹل کی سہولت کے لیے ہینڈ پم لگوانے کے لیے اسکول قائم کرنے کے لیے پنچائب بنوانے کے لیے سرکاری خزم آف کرانے کے لیے گاؤں میں بینکی شاہر کھلوانے کی یہ ساری ہو سکتی ہم جہاں پہ سوال جو آتا ہے بھئی درخواست کسے کہتے ہیں یہ سوال آ سکتا ہے تو آپ لیں تیریر کے ذریعے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے ذریعے درخواست کی کتنی دو قسم انفرادی اور اشتماعی انفرادی اور اشتماعی میں کیا فرق اشتماعی جو ہوتی ہے انفرادی درخواست صرف ایک فرد کی طرف سے ہوتی اور اشتماعی جو ہوتی ایک سے زیادہ فرد کی طرف سے ہوتی درخواست کے اجزائے درقی بھی کیا ہے تو درخواست کے اجزائے درقی بھی موضوع نفس مضمون ساری بات خطوط نویسی کے بارے میں آسکتا خطوط لگنے کے لئے تو خطوط کی خطوط نویسی بھی کئی طرح سے آپ لگ سکتے ہیں خطوط کی قسمیں تین حصوں بات آگا ذاتی خطوط تجارتی خطوط اور دفتری خطوط ٹھیک ہے اس کے ہم سوالوں میں پڑھ لیں گے کیا ہوتے ہیں ذاتی خطوط کی حصوں کی وضاعت پتہ تاریخ القاب وغیر ہوتے ہیں ذاتی خطوط پر ایک نوٹ لگ ذاتی خطوط میں ہم اپنے دوست تدیز اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں خوشی گم کا اظہار کرتے ہیں تیجارتی خطوط میں ہم سرمایہ حوالہ تاریخ مکتوب کا پتہ موضوع القاب یہ سب بات تیارتی خطوط میں آپ اسی کاروبار کو فرمو دینے کیلئے ایک دوسر کمپنیاں خطوط دکھتے ہیں اور یہ خطوط بڑے دلکش اور جاذب نظر دفتری خطوط سرکاری خط نیم سرکاری خط وغیرہ ہوتے ہیں اس پر لکھے جاتے ہیں ماس میڈیا کی اہمیت ماس میڈیا کی اہمیت کے بارے ماس میڈیا کی اہمیت کلی ماس میڈیا جو ہے ماس میڈیا کا رول ہمیشہ اہم رہا ہے موجودہ دور میں میڈیا عوام کا تعلق لاجی ملازی یعنی ایک دوسرے پہ بلکل ڈپینڈ ہوگا دنیا بر کی معلومات فبر سب جس میں پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا کے بارے میں آپ لکھ دیں اکبار کتاب رسالے پوسٹر آرڈنگ اور پیمپلیٹ وغیرہ پرنٹ میڈیا کی ہے اور الیکٹرونک میڈیا میں فلم ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ ایمیل وغیرہ جو ہے یہ پرنٹ میڈیا کی الیکٹرونک میڈیا کی سٹیج یا منچ یہ بھی ایک کریگا ٹیلی وی جن کے بارے میں لکھنے کو آسکتا ہے ٹھیک ہے ٹیلی وی جن کے بارے میں موجودہ دور کا اہم ترین دریہ اس سے بھی نہ پڑے لکھے لوگ اس کو آسل کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹی وی کے بارے میں آپ لکھ دیں گے ٹی وی چار دائیوں سے چل رہا ہے کیسے کیسے وہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ سوالات ہیں ماس میڈیا کون سوال سب سے محبول ہے ٹی وی سب سے زیادہ محبول ہے کس لیان سے ماس میڈیا نفع بخش ہے ماس میڈیا میں ہمارے معلومات حاصل کرتے ہیں وہ سرگر میں ابھی جائے سکتے ہیں تعلیم میدان میں ٹی وی کی اہمیت ٹی وی پر منو رنجن پروگرام کے علاوہ تعلیم پر اپنی پروگرام بھی آتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں ریڈیو کی اہمیت آج بھی ہے کیوں کیونکہ کچھ علاقوں میں جہاں بجدی نہیں ریلے سینٹر کہاں ٹونے میں پہلا ریلے سینٹر ٹی وی کی رنگی نشریات کب شروعی پندرہ اگست انیس سو بے آسی براہ راست لائف ٹیلی گاس نشریات کا آغاز کب ہوا نومبر نائنٹی نشری جو یعنی انیس سو بے آسی اس کے بعد آخری آج کا عید اور کمپیوٹر آج کے عید میں کمپیوٹر کے بارے میں بتانا آپ کمپیوٹر کی تعریف تو آسکتا ہے کمپیوٹر ایسی واقعات اور الیکٹرونک مشین ہے جو ڈیٹا اور ہدایات کو کیا کرتی ہے محفوظ کرتی ہماری اور ایک پلک جھپکتے ہی ان ہدایت پر عمل کرتی ہی ایبیکس کس ممالک ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے ایبیکس ٹین اور جاپان پوریا مشرقی روس اور منگولیا میں استعمال کیا پبلک کمپیوٹر کب اور کس نے ایجاد کیا پبلک کمپیوٹر اور نیسو اردیس میں برلین میں پون اینڈ برو نے ایجاد کیا ریڈیو کمپیوٹر امنیسو ساٹھ کے خریب آئی بیم کمپنی لائی آئی بیم جو ہے سب سے پرانی کمپنی کمپیوٹر کے پروگراموں کے نام لکھ دیں گے جو جو کمپیوٹر میں ورڈ پوسیسنگ ہے ایکسل ہے گرافک ہے ٹیلی ہے اور یہ ساری چیز ہے ٹھیک ہے سارے پروگراموں کے نام آپ لکھ دیجئے سوال آ سکتا ہے کہ پانچ کمپیوٹر پروگرام کے نام بتائے کسی ایک پروگرام کے وضاعت کرے ٹیلی ایم ایس آفیس پیج میکر کورل ڈرو ان پیج ای میل دفتر ہو پہ ورڈ پروسیسنگ کے تین پروگراموں کے نام لفظی ورڈ پروسیسنگ ایم ایل ورڈ پیج میکر تین ورڈ پروسیسنگ ہے ٹھیک ہے جی کمپیوٹر کی ارسام کمپیوٹر کے اجزاء کیا کیا ہے پارٹس اف کمپیوٹر انپوٹ ڈیوائز ہیں انپوٹ ڈیوائز ہیں آلات ہیں اور کی بوڈ ہے ماوس ہے موڈم ہے مایکرو فون ہے کیمبرہ سکینر ہے کی بوڈ کے بارے میں یاد آپ اس میں کتنے بٹن ہوتے ہیں 104 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مدر مدر بوڈ سے کیا مراج ہے یہ سوال ہو سکتا مدر بوڈ پر پرنٹر سرکٹ بوڈ ہوتا ہے جس پر بہت سارے چپس اور کنیکشن ہوتے ہیں اور تمام آلات اسی لو سے جڑے ہوتے ہیں اس پر کمپیٹر کا خاص فرزہ مایکرو پروسیز لگا ہوتا ہے اس پر ہی ریم کے لئے جگہ بنی ہوتے ہیں اور تمام پروسیسنگ کارڈ لگائے جاتے ہیں ماوس سے کیا کام کرتے ہیں ماوس ٹی بوڈ کے معامین آلہ اسے گھمانے سے موئیڈر سپورٹ پہ کتنے بڈن ہوتے ہیں 104 بڈن ہوتے ہیں آپ دیکھ دیجئے گا کمپیٹر سے علم اور روزگار کے مواقع بڑھیں کمپیٹر سے بہت سارے روزگار کے مواقع بڑھیں کمپیٹر کی ویسے آج لوگ آسانی سے روزگار حاصل کر سکتے ہیں کمپیٹر میں کام کر سکتے ہیں کمپیٹر سینٹر چلا سکتے ہیں کمپیٹر سے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں کمپیٹر کے ذریعے جو ہے ایڈیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں اکبار چھاپ سکتے ہیں ہے نا کمپیٹر کے ذریعے کتابیں نشر کر سکتے ہیں تو کمپیٹر آپ کے سکتے ہیں ایک بہت اچھا روزگار کا آج کے دور میں مواقع بن گئے تو میں نے جو آپ کو یہ سارے جو یہ سارے جو کرائے جیسے گزرا ہوا زوانہ سرسی اپنا اید گا پریم چند یہ ساری باتیں جو کرائیے میں آپ کو تیس چپٹر اندر اور آپ کو تیس کے تیس چپٹر میں نے کرائے اور ان کے اندر سارے چیزیں ایک ایک چیز کر سمجھ جیسے سمجھ 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 سارے شکریہ سمجھ اگر اس کے نوٹس وغیرہ چاہیے تو پونٹک کر لیے پی ڈی ای ای آسائیمنٹ ہو یا آپ کو ای چیز آپ کو چاہیے آپ انس پونٹک کر جیسے موسیقی